یہ اس وقت ہم کھر فارم پر موجود ہیں اور یہ یہاں پر جو ہے یہ مکس ہے کھنو اور عام کا جو پودے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں بیس ضرب دس فٹ کے اوپر یہ باغ لگاوا ہے اور یہ پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ شیئر کیا تھا یہاں پر ہمیں پہلے کوئی فصل کاش نہیں کر رہے تھے اور اس کو ہم نے صرف ریز بیڈ پر چھوڑ دیا تھا تو جس سے پودے کافی سارے کمزور ہو گئے تھے لیکن اب ہم نے وہ ریز بیڈ ختم کیا یہاں پر گندم کی کاش کی تھی اور یہ پچھلے سال کورے کی وجہ سے کافی سارا آرچر جے ایفیکٹ ہوا تھا لیکن اب ما شاء اللہ اس کی گروتھ آپ دیکھیں بہت اچھی گروتھ ہو گئی ہے اور اگلے سال یہ بھرپور فروٹنگ پر بھی ہوگا یہاں بھی دیکھیں آپ اس کی ما شاء اللہ بہت اچھی گروتھ ہو رہی ہے یہ صرف اس وجہ سے کہ پچھلے سال یہ والے پودے بلکل جیسی ہے پودہ تو یہ بلکل ہی ختم ہو گئے تھے تو ان کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہاں پر ہم نے ان پودہ کو منیج کیسے کرنا ہے جیسے یہ پوری ایک بوش بنیوی ہے اس بوش کو ختم کر کے ہم نے صرف ایک سنگل جو پودہ ہے اس کو برانچ کو اوپر لے کر جانا ہے تو یہ ہمارا ایک یہاں پر جو ہے وہ فسٹ اس میں جو ہے وہ ہوگا اور اس کے علاوہ جو یہاں پر کنوں ہے اس کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے اور یہاں پر جو باغ ہم نے رکھنا ہے وہ صرف عام کا ہی رکھنا ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے فیچر میں کہ ہم نے ان کو کیسے لے کر چلنا ہے اور مینجر بشیر ہے ہمارے ساتھ اور یہ اس کو یہاں پر مینج کر رہے ہیں آیا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بوشی سٹکچر کے پودے ہیں اس کو ہم نے کیسے سیٹ کرنا ہے جیسے یہ پودہ ہے اور اس کی میں یہ کٹنگ کر رہا ہوں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے سے یہ بلکل ایک جھاڑی بنی ہوئی تھی تو اس جھاڑی کو ختم کر کر ہم نے کم اس کم جو ہے ایٹی سینٹی میٹر تک سنگل سٹیم جو ہے وہ پودے کو لے کر آنا ہے اور سنگل سٹیم کے ساتھ ہی اوپر آ کر پھر یہ اپنا سٹکچر بنائے گا تو اس تحیی طریقے سے جتنے بھی پودے اس آرچرڈ میں موجود ہیں تو اس کو ہم نے اسی طریقے سے ٹھیک کرنا ہے اسی طریقے سے یہ ایک اور پودہ ہے تو اس پودے کا بھی بہت زیادہ بوشیز بنی ہوئی ہیں نیچے سے کافی ساری اس نے سپراؤٹنگ کی ہوئی ہے تو اس کی بھی ہم نے جتنی بھی برانچیز ہیں ان کو ہم نے کار دینا ہے تاکہ ہمارا ایک سنگل سٹیم کا پودہ واضح طور پر نظر آئے اور پھر وہ جو گروہت کرے گا تو وہ ایک سٹرونگ گروہت ہوگی وہ اپنی انرجی جو ہے دوسری جگہ بیسٹ نہیں کر رہا ہوگا تو اس چیز کو ہم نے بڑے کرٹیکلی جو ہے دیکھنا ہے اور کرنا ہے ایسے پودوں کو جتنی جلدی ہم ٹرینڈ کر لیں گے جتنی جلدی ہم ان کے سٹرکچر کو ٹھیک کر لیں گے اتنا ہمیں فائدہ ہے تو جتنی یہ بڑے ہوتے جائیں گے یہ پودے کی انرجی کو لیتے رہیں گے اور جو ہمارا اصل سٹرکچر ہے جس کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ نہ صرف غیر ضروری طور پر وہ ڈیلے ہوگا بلکہ اس پودے کی گروت بھی ویسی نہیں ہوگی جیسی ہم چاہ رہے ہیں تو اس چیز کو آپ دوستوں نے اپنے باغ میں وزٹ کر کے ضرور دیکھنا ہے خاص طور پر جب ہم مینگو سمارٹری سسٹم کی بات کرتے ہیں موسیقی